ٹیسٹ میں ہو کسی میں بھی ہو کسی بھی فارمیٹ کی کرکٹ میں آسان کام نہیں ہوتا اور یہ آسٹریلیا، نیوزرینڈ، ساؤڈ افریقہ، انگلینڈ تمام تر بڑی ٹیمز کے اگیسٹ سیریز جیتی ہیں اس میں چھوٹی ٹیمز بھی شامل ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے سرفراس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ٹی ٹونٹی میں سرفراس کی ٹیم یونٹ کے طور پر کھیل رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے ٹی ٹین لیگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے ٹی ٹین ہ ہر جگہ آج کل اس کی بات ہو رہی ہے ٹی ٹین لیگ کا ایک بہت بڑا معاملہ بکھیڑا کھڑا رہا وہ ختم ہوا اور اب ٹی ٹین لیگ کے چرچے ہر جانے پہ ہیں لوگوں میں بہت پاپولر اس کی بھی بات کریں گے اس کے چیرمن نے کچھ کہا ہے وہ بھی آج آپ کو سنوائیں گے پھر احمد شہزاد پر چھے ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی اس سے پہلے جو پابندی لگی تھی وہ وسیم گادری صاحب نے بڑے ہی زبردست طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا تھ کہ جب پابندی لگائی گئی تو وہ تین مہینے پہلے لگی گئی تھی اور جب اس کو بتایا گیا تو چار دن پہلے بتایا گیا تین مہینے سے آپ بین تھے اب آپ چار دن بعد کھیل سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے نظرم چریٹی صاحب اور احسان مانی کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں لیگل نوٹس بھیجوائے گیا کن منعاتوں پر بھیجوائے گیا کیا وجوہات ہیں اس پر بھی آج بات کریں گے وسیم کازی صاحب ہمارے خبر گروہ سپورٹس انلیس ہمارے صاحب م ہمارے گئی آئی ایک فورٹ ٹیپل سکھ زیرہ ٹری اور زیرہ فائیو وسیم کازی صاحب میں نے سوچا کہ بہت ساری چیزیں ہائیں آج اور بڑے مزے مزے کی باتیں میں خوش بھی بڑھاؤں سر فراس کی ٹیم کی پر فرمس سے بہت نگ لیکن پہلے درہ ٹی ٹین لیک کہ سے بڑی پاپورر ہوا یہ فارمیٹ اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہو رہی تھی ٹی ٹین لیک تو اس سے پہلے آپ نے بہت زیادہ اس کے بارے میں کچھ خبریں دی تھی ہمیں آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ آگے جا کے یہ ہونے جا رہا ہے اور مجھے بڑی بات ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے وہ خبریں باہر آئیں انہی پوائنٹس پر احسان مانی صاحب کو کلیرنس کرنی پڑی کہ انہی پوائنٹس پر ہم نے انویسٹیگیشن بھی کی اس پر بات بھی کی دیکھیں ارسلان ایک چیز ٹرث ہے کہ کرکٹ میں جو چارم ہے وہ اس میں ایکٹیوٹی سے ہے اس کی ایکٹیو پروفارمنس کے ساتھ ہے اور جب اس کی اس ایکٹیو پروفارمنس کو اگر آپ مزید بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو دیفنیٹلی اس کا وہ جو چارم کا لیول ہے وہ ایک جگہ تک سٹیبل رہے گا اس وقت جو دنیا کی انٹرنیشنل باڈی ہے میں اگر فیفا کی بات کروں جو سچ سے زیادہ مقبول کھیل فوٹبال ہے دنیا میں اس کے بعد کرکٹ کا سیکنڈ نمبر آتا ہے اور اس میں جو اس وقت فرق رہ گیا ہے وہ بہت کم فرق ہے یعنی 3 بلین کے قریب ورڈ کپ میں آپ نے دیکھا چیمپنز ٹوفی میں دیکھا کہ ویوئے سے کرکٹ کے اور فوٹبال کے اس چیز کو اگر یہ کہیں کہ فوٹبال کو میٹ کر لے گی کرکٹ ایک وقت میں آ کے تو وہ صرف اسی سطح پہ ممکن ہوگا کہ جب اس میں آپ نئی چیزیں لائیں گے اور تیٹر لیگ کو میں آپ سے بات کروں آپ نے بڑی اچھی نشان دی گئے کہ اس کو اگر ان طرح پاپولر کسی بڑی گیم کا حصہ بنا دیا جائے یعنی بڑے کسی کارنیبل کا حصہ بنایا جائے تو بہت پاپولر ہوگی ٹی ٹین لیگ کے چیزیں نے کچھ کہا ہے ذرا وہ سنتے پھر آؤں گا تو کادیس صاحب سے اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا انڈیا اور پاکستان دو بڑے کرکٹنگ نیشنز ہیں اور ساؤت ایشیا کے لیے اور یو ای کے لیے یہ بہت ہی کارنٹ ہے کہ یہ دو سٹارس کو دیکھیں تو بڑے زمانے کے بعد اب یہ نظر آئے گا کہ انڈیا اور پاکستانی پلیٹز دونوں ساتھ کھیلیں گے اور پوری ہماری ساتھ ایشن کانسپٹ ہے کہ انڈیا پاکستان بانگلہ دیش سری لانکا افغانستان اور سارے انٹرناشنل پر سار مل کے کھیلیں وہ اب حقیقت پوری ہو رہی ہے تو وی آر 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 بہت خوش کیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہماری جو دس دن ہے یا بارہ دن ہے تو بارہ دن تو خیر ہم نے مجھے سکتہ ایزی کرنے کے لیے کیا ہے تو اوپیسٹی ٹوٹی نائن مجھے سی ہوں اس کے اندر اور آٹھ ٹیم ہم نے آٹھ بھی تو کیا ہے دو آٹھ ٹیم رائٹ ہو گئے تو اب یہ بارہ دن کا جو لیگ ہوگا ایک فل فلیجھ لیگ ہے اور اس میں چیلنجز بھی ہیں ہمارے اور جب ہم ہم یہ لیگ بارہ دن کے کر لیں گے تو اس کے اندر پھر ایک نیا مائلسٹون سٹ ہوگا اس کے اندر انڈین پلیئرز اور پاکستان پلیئرز کا اناؤنس ہوا ہے جو اے ٹائم ریٹس بڑھ گئے ہیں ٹکٹس کی ڈیمائنڈ بڑھ گئی ہے اور ہم تو فل پیک تھاؤز ہی ایکسپیک کر رہے ہیں بس میسیج یہ ہے کہ بس اپنے جو جو بھی ٹکٹس لینے ہیں وہ پلیس اڈوان میں بک کریں کیونکہ لاسٹیا جو ہوا تھا فائنلز کے آٹھ دس ہزار باہر تھے ہم نہیں چاہتے کہ کیسے بڑی امپورڈنٹ باتیں کی ہیں انہوں نے بہت ساری میں چاہوں گا پہلے آپ کومنٹ کریں پھر میں کچھ دو ایک سوالات ہیں جو بڑے لازمی ہیں سوالے سے تو ارسلان جب آپ اس طرف بڑھیں گے تو ڈیفینٹلی جو جو شارٹ فارم کے شائقین ہیں جو وقت کم دے پاتے ہیں وہ اس گیم کی طرف اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے پھر جب یہ میگا کارنیول جس طرح سے اولمپکس کی بات کی جا رہی ہے اگر اس میں یہ فارمیٹ سوٹیبل ہے جس طرح سے اس میں جائے گی تو یقین مانیے یہ اس وقت ریسرچز اس پہ سر جھوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کرکٹ جو ہے وہ اگر ان سٹیپس پہ جائے تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ فٹبال کے مقابلے میں اسی طرح فور بلین کے قریب چلی جائے گی اور آسانی سے دنیا میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ کرکٹ زیادہ پاپولر ہے یا فٹبال زیادہ پاپولر ہے فٹبال میں 200 کانٹریز جو ہے وہ کھیلتے ہیں ایک ایسا لیگز کا سسٹم ہے جو شاید کرکٹ میں اتنا مچور اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو انٹرٹینٹس ہوا ہے شورٹسٹ فارمیٹ آف کرکٹ ٹیٹن وہ ڈیفینٹلی بہت انٹرٹینٹنگ ہوگا بہت انٹرٹیننگ ہے دیکھیں ارسلان اس وقت دنیا میں لٹ آف پرائیویٹ لیگز ہو رہی ہیں اور جہاں پہ کرکٹ کی بات کی جاتی ہے اگر ہسٹوریکل پوائنٹ اویو سے دیکھا جائے انگرٹ اور آسٹریلیا وہ ایشز کلیشز چلتے ہیں یا اس سے بڑا ٹاکرا کرکٹ میں سب سے بڑا ٹاکرا پاکسان اور انڈیا کا ہوتا ہے اب یہاں پہ سیچویشن یہ ہے کہ پہلی بار پہلی بار دنیا میں ایک دو ملک نہیں یعنی انڈیا انڈین پلیئرز کبھی باہر نہیں کھیلتے لیکن ان کو اس چارمنگ کرکٹ میں آنا پڑھ رہا ہے اسی طرح پاکسان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے بعد پاکسان نے بھی انو سی جاری کیا پاکسان کے بہت زیادہ پلیئر اس میں شرکت کریں گے آئی سی سی جو ہے وہ اس کے سارے دیگر ایسے معاملات جس کے اوپر کرٹیسزم کیا جا رہا تھا اس کو دیکھے گا تو اس میں پھر کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں بچے گا کہ کوئی اس پہ کسی طرح کی بھی انگلی ریز کرسکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے یہ اس وقت چلنے والی چاہے وہ ایشین ہو چاہے وہ ویسٹرن ہو آسٹریلین ہو یا کیرابین ہو ان سب لیگ سے یہ اوپر نظر آئے گی اور آپ دیکھیں پہلی والی جو یہ لیگ کروا رہے ہیں اور پاپولارٹی کا حالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹکٹس کی پرائز بڑھ رہے ہیں ٹکٹس جہاں وہ زیادہ سیل ہو رہے ہیں پورے پورے بک ہو رہے ہیں پھر ایک انٹرٹینمنٹ ہے گالا سٹائل کا جو ہے وہ گیم ہے جس میں جو جب جاتا ہے وہ اتنے منٹ لاست منٹ کا کنسنٹریٹ رکھتا ہے فضل ہے ہمارے ساتھ بڈ گرام سے السلام علیکم فضل صاحب علیکم سلام سر کیا لٹی کو سر میری آپ سے یہ ریکوشٹ ہے نا پاکستان ٹیم سے حاصل کر احسان مانی سے اگر سر پرس کی جگہ کوئی سینئر مثلا شیر ملک کپتان بنے جائے یا حدیز تو بہت اچھا ہوگا سر اچھا فضل صاحب ایک بات پوچھو آپ سے سر یہ بتائیں کہ سرفراز نے کوئی گیارہ کے قریب سیریز جتوا دی ہیں سرفراز کیپٹن بنا نہیں ہے تھوڑا سا اس کو ٹائم چاہیے کیا کہتے ہیں تھوڑا ٹائم نہیں دینا چاہیے سر فراز کو سر فراز کو ٹائم دینا چاہیے لیکن سر فراز اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک جو کر رہے ہیں ہمارے کالرز چاہے وہ ریگلر ہوں ریگلر کالرز کو بتا ہے لیکن آپ تمام تر لوگ اپنے ٹیلی ویشن کی آواز اگر بند رکھیں گے تو آپ کی آواز ہمیں بھرپور آئے گی اور اگر آپ نے یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا ہے اپنی آواز پھر سے دیکھنی ہے تو آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سرس ٹی وی ڈاٹ پی کے کہتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں شورٹ لیمیٹڈ اوبرز کرکٹ اور اس کے بھی لیمیٹڈ ایڈیشن ٹی ٹین کرکٹ اگر یہ طرز کی کرکٹ کو اسپورٹ کے سب سے بڑے گالہ اگر میں کہوں علمپکس تو غلط نہیں ہے اسپورٹ کے بڑے ترین گالہ میں اگر ڈال دیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہوگا یہ والا جو فارمیٹ ہے اور وہاں بہت جلدی بھی گیمز ختم ہوتے ہیں تو لوگ انٹرسٹ بھی لیں گے دیکھیں ارسلان مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت دس سے بارہ ملکوں کے درمیان آپ کرکٹ کو کھیل رہے ہیں اور کرکٹ کا جتنے انٹرنیشنل جو میچز ہیں وہ بڑے شورٹ فارم میں ہیں اور جہاں تک اگر لیگز کی یا کوالیفائنگ ڈاؤنڈز کی بات کی جائے تو ان کو کون دیکھتا ہے وہ کس جگہ لائیو بھی نہیں نشر ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے آپ کو اگر کرکٹ کو پوری دنیا میں لے کے جانا ہے تو آپ کو علمپک میں جانا اور اس کے لیے یہ سوٹیبل فارمیٹ ہے اور علمپک میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ 200 پلس کنٹریز تک کرکٹ کی اپروچ دینا بلکل صحیح ایک اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جس طرح انٹرنیشنل جو ہے سپورٹس کا چارٹر ہے وہ جس طرح سے آئیو سی کو سپورٹ اس میں ملتی ہے اور پھر جس طرح سے ان کے بہت میگا پروگرامز ہوتے ہیں پروموشن کے لیے گیمز کے ریلیٹڈ اور پھر آپ اس میں جانے کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے نئے لاؤز اڈاپٹ کرتے ہیں اب بھی یہاں پہ اس طرح کے لاؤز اڈاپٹ نہیں کیے گئے ریسنٹلی یہ دو تین سال سے آپ دیکھیں کہ ڈوبنگ کے ایشیوز کے اوپر آئے ہیں پھر اب جس طرح کی سیچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے کہ کسی کو بالنگ کے کسی لاؤ پہ اعتراض ہے کسی کو کسی طرح کے فیلڈنگ کے کوئی پریویو کے ایشیوز ہیں آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں فیلڈ میں تو جب یہ ساری چیزیں آپ جب علمپک میں جائیں گے تو علمپک کی جو انڈیپینڈنٹ باڈی ہوگی جس کو ووٹ کرتے ہیں دوستوں سے زیادہ ملک وہ ایک پراپر ڈیموکریٹک وے میں آپ کے سامنے آتا ہے جس میں بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ بی سی ای سی آئی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے زیادہ فنڈ چاہیے چونکہ میں تگڑا ہوں یا میرے پاس فائنانسز زیادہ ہیں یا میرے پاس براڈکاسٹرز زیادہ ہیں بہت ایسا نہیں ہے بہت کم ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور پھر ووٹنگ کا ایسا سٹرکچر ہے کہ ارسلان آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے سپر پاور جو ہے وہ گھٹنے ٹیک جاتے ہیں وہ ہوسٹ کرتا ہے اور دنیا کو جو ہے وہ ایک نئی راہ دکھاتا ہے ایک کرکڑ میں جو دنیا بوری میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ سو سال گزر گئے جو پریمیر کرکڑ کانسل بنائی گئی تھی اس نے جو امریکہ کے ساتھ کیا امریکن ٹیم کے ساتھ کیا کہ آج سو سال بعد وہاں پہ کرکڑ اس لیول پہ ختم ہو گئی ختم ہو گئی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیفیلیٹلی اس وقتی جو ہے وہ کنٹول کی جا سکیں گی جب ان کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہوگی اب دیکھیں دنیا میں جتنی فیڈریشنز ہیں یہ آنسر ایبل ہیں آئیو سی کے بلکل ٹھیک لیکن واحد کرکڑ ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے سب کچھ خود کرتی ہے ہاں اب چونکہ پروفیشنل باڈیز آگئی ہیں تو وہ ان کو پریشرائز کرتی ہیں فیکہ یہاں پہ بیجے پلیئر یا نا بیجے یہ ٹیم یہ پولیٹکس یہ پولیٹکس لیکن وہ پریشر گوپس من گئے ہیں تو اس میں اگر میرڈ لانا ہے تو اس کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ آپ اولمپک میں جائیں اور اولمپک میں جائیں سب سے زیادہ ایمپاکٹر میں یہ بات بتائی ہے وہ شرٹس فارم اپ کرکٹ ہے یہ فل اف ایکٹیوٹیز ہے یعنی ایسے ہے کہ نائنٹی منٹ کا جب آپ دیکھیں گے گیم فوٹبال کا تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح مومنٹ چل رہی ہوتی ہے آپ کی گردن بھی ایک جگہ پہ ٹک نہیں پاتی جیسے نظر تو یہ ضروری ہو گیا ہے یہ بھی کہا 120 منٹس میں انڈ ہو جائے گا یہ بلکل دیکھیں اس وقت آئی سی سی صدیوں سے سالوں سے اس چیز پہ غور کر رہا ہے جو انٹرنیشنل باڈی کے تنگ ٹینکس ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس میں بہتری سے بہتری لائیں یہ کلرز کا آنا وائیڈ کرکٹ میں کلرز کا آنا بھی تبدیلی تھی نہیں بالزر آپ نے کرکٹ کو لے کے جا رہے ہیں آپ ٹیسٹ کو بچائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی بہتری لانی چاہیے لیکن اگر یہ کہیں کہ ٹی ٹین جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے کچھ نہیں ہے ٹی ٹین کی فالویں بڑے گی یہ بات سے تو آپ کو یاد ہوگا جب ٹی ٹوینٹی آرہا تھا تب بھی گئی جا رہے تھے کہ یہ نقصان ہو گئے یہ تو چلتی لہتے ہیں لیکن اسی بنیاد میں اخسان مانی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حالانکہ ابھی ان کو آیا ہوئے کتنے دن ہیں اور انہوں نے جو چیزیں خود کرنی تھی وہ بھی کرکٹ کمیٹی کے سپورد کر دیں کچھ صاحب میں 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 آتا ہوں آپ نے بڑی ڈیٹیل والی بھاچر کر دی ہے کاتی صاحب سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنی جو فتوحات ہیں اس پہ نا بات کر لیں پھر ذرا اس پہ آگے جاتے ہیں بالکل آنے کاتی صاحب سرفراس کے حوالے سے میں اور آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ اچھا لڑکا ہے بہت سٹرانگ مائنڈڈ ہے اچھا ہے چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھتا ہے اس کو وقت دینا چاہیے اس کو تھوڑا سنبھلنے کا موقع دینا چاہیے اور اس پہ پریشر تھوڑا کم کرنا چاہیے اچھا پریشر کم کرنے کا میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر یہ کلیر کروں ہمارا مقصد یہ ہے پریشر کم کرنا سرفراس سے سرفراس ایک پوتنشل کیپٹن ہے اس کی سکلز کا استعمال ہونا چاہیے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں بہت زیادہ میرا ذاتی خیال تھا میرا ایک اپنی رائے ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ سرفراس کو ٹی ٹوینٹی میں اسسٹ کرنے دینا چاہیے ابھی ایک سے ڈیٹھ سال کسی سینئر کلیر کو تاکہ وہ جلدی سے وہ روٹیشنز جو کہ آخری دن کے ہوتے ہیں آخری سیشنز کے ہوتے ہیں سیشن بائی سیشن ہوتے ہیں وہ چیزیں سیکھنے کا بھرپور موقع میرے جیسا کہ مضبع الحق کرتے رہیں اچھا ارشد صاحب ہمارے سے کالر رہے گا کالر دیلوں پھر میں حضر آپ سے اسی پر ڈیٹیل آپ کی پوری جانتا ہوں ارشد صاحب السلام علیکم میں شرجید کے حوالے سے بات کرنا جاتا ہوں شرجید کس نے ارسا رہے گی سر ڈائی سال کی تو اس کو کہا گیا تھا کہ بالکل ہی کرکٹ نہیں کھیلنی انٹرنیشنل کرکٹ سے تو نہ ہی سمجھے وہ احسان مانی سے ملنے گئے تھے اپنے فادر کے ساتھ اور جب ملنے گئے تھے احسان مانی صاحب سے تو وہاں پر بھی ان کی کوئی خاترخواہ ملاقات نہیں ہوئی ہے احسان مانی صاحب سے کوئی انہیں اچھا جواب نہیں ملا بھی یہ ان کا ابھی تک کا status ہے سر جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے میں نے اور کوئی سوال ہے ارشد صاحب میں شعید ملک کو مبارک بات دیتا ہوں بیٹے کی اوہ زبراز یہ تو امبوری گئے تھے بہت چکریہ ارشد صاحب آپ نے ہمیں بھی یاد کروایا شوئی ملک کو کسف چلے پہلے شوئی ملک ہمارے بہترین آل راؤنڈر اور میرا خیال ہے اس وقت ٹیم کی جان ہے اور سب سے زیادہ ان فارم ماشاءاللہ سے بیٹسمن ہے اور ان کی وائف دنیا کی بڑی ترین ٹینس پلئر ہے یہ ایک ایسا کپل ہے جس پر بھارتیوں کو بڑی جلن ہوتی تھی ہمیشہ اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے نبھا کیا ہے اور اب تو ماشاءاللہ شوئی ملک والد بن گئے ارشدان یہ ایک گوڈ نیوز ہے ڈیفینیٹلی ہم بھی کنگریجولیٹ کریں گے ارشد صاحب کا شکریہ کہ ارشد صاحب نے یاد کروایا میں نے یاد کر آیا لیکن ایک چیز تو تیہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج مطلب چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنے مطلب نوملود بچے کو چھوڑ کے ٹیم کو یہ بڑی بات ہے کازی صاحب مطلب میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹیم کے لیے ان کی توجہ ہے وہ اس کا لیول دیکھیں کیا ہے وہ اپنے ملک اس لیول پر سوڑ رہا ہے اور پھر آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی کنٹروورسی نظر نہیں آئی ہے مطلب میں یہ بڑا ایک اچھا چیز سامنے آئی ہے اور یہ ان انتہا پسندوں کے موں کے اوپر ایک سلاب ہے کہ جو اگیسٹ بولتے تھے ان کپل کے ان کو باہر سے بگوانے بڑی شاید باتیں کرتے تھے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شوہر ملک نے کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی سیچویشن میں آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری جونئر لائن اپ ڈسٹرب ہو چکی ہوئی تھی مجھے یاد تو جس طرح سے انہوں نے بیٹ اپ کیا سرفراس سے سینئر ہونے کے باوجود اسے سپورٹ کرتے رہے سپورٹ کرتے رہے اسسٹ کرتے رہے تو یہ ایک بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے چونکہ آپ سرفراس کی بات کر رہے تو میں چاروں میں اس پہ بھی تھوڑا سا دن پر دوں دیکھیں ایک بڑی اس وقت ایک جگہ پہ جمع کیے گئے اور ان سے آؤٹکمز لیے گئے جو انٹرنیشنلی بہت سارے کرکٹرز کے تھے کچھ سینئر جیونلسٹ کے تھے تو اس میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک اب تک جتنی بھی یعنی نیوزیلینڈ ہے آسٹریلیا ہے یا سر لنکا ہے یا انگلینڈ ہے ان سب ٹیموں کے کیپٹن سے زیادہ مچورٹی زیادہ اچھے ڈیسیجنز جو ہیں وہ سرفراز نے دیئے اور اندازہ نہیں کر سکتے کہ اب نیوزیلینڈ نے بڑی ایفرن کیا یہ بڑا سرفراز کے کارسیلیڈ ہے یہ بڑا اپنی جگہ پہ لیکن جو اچھی اور بہتر پلاننگ کی باتیں اس پہ ہم سپرد کرتے ہیں ہمارے ساتھ سلام صاحب ہے سلام علیکم وآلیکم سلام کیا نام تا فضل نام تا کیا نام تا اس کا جی سر اس نے ٹھیک کہا کہ سرفراز کی جگہ ملک کو کردان بنانا چاہیے اور جی سننے جی سر اس کے بات سے میں تفاق کرتا ہوں کہ سرفراز کی جگہ خفیز یا ملک کو کردان بنانا چاہیے کہ وہ دونے سینئر کیا رہے اور میرے خیال میں سرفراز کو ٹیسٹ کی ٹیم کا جبتن بنانا چاہیے ٹھیک ہے محمد سلام صاحب تھا کھوٹ سے ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا آپ کا سوال بھی ہمارے پاس آگیا عارف صاحب ہیں بھکر سے السلام علیکم عارف صاحب علیکم شکریہ شکریہ کئی عارف صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر سر سے پہلے تمہیں شویر ملک شانی و ملک مبارک بات دینا چاہتا بلکل جی بلکل جی بلکل خیامل 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 سرور تو یہ بات کہنا ہوگا ایک بھائی کولر میں ہمارے نے سسراز کے بارے میں بات کی ہے تو اس سے اچھا کپتان ہمیں آگے نہیں مل سکتا جی جی تو اس ہمیں کیمپئن ٹرافک جی جی اور یارہ شریز یارہ شریز یعنے ایک ساتھ اس نے جی دی ہے بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے کون سا کپتان ملے گا بلکل ٹی ان ٹریکٹی میں بڑی ٹی انٹیم ہے آگے آگے اسٹلیا ہو گیا اس میوڈی دینڈ ہو گیا اس چھ کون سی ٹی مزی ہمیں بلکل ٹھیک بلکل بلکل ٹھیک ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کیا پٹنسی سے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سے تو ہمارا بلکل کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہوگا بلکہ تیس سے بھی نہیں ہے بہت شکریہ عارف صاحب بکر سے تھے ہمارے صاحب رابل پینڈی سے کالر ہے عبداللہ السلام علیکم عبداللہ جی والیکم السلام کہیے سر کیا کہنا چاہیں گے سر آپ نے ٹی ٹین کی لیگ کے بارے میں کہا تھا تو میں یہ ٹی ٹین کی لیگ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی ٹین کی لیگ کو آپ پرموٹ تو کر رہے ہو لیکن یہ ٹیک جو ٹیک ہماری کرکٹ ہوگی نا وہ بہت زیادہ کی بلوز کم ہو جائیں گے عبداللہ میں آپ سے ایک سوال ہے میرا آپ سے آپ ٹھیک کہنے یہ بہت سارے لوگوں کے خطشات ہیں میں آپ سے ایک چھوٹا سا آپ کو ایک انہلیسز بھی دے جب آپ کو پتہ ٹی ٹینٹی آ رہا تھا تو بڑے بڑے کیپٹنز جن میں ریکی پونٹنگ بھی شامل تھے وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں ہمیں کسی ٹائم پر دکھائی دی ہونے کا نہیں آنے چاہیے ٹی ٹوینٹی لیگ لیکن اب اس وقت مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ کو کرکٹ کو پرموٹ کرنا ہے تو اس میں کوئی نئی چیز لانی چاہیے ٹیسٹ اپنی جگہ ہے اور ٹیسٹ اب پنگ بال سے بھی آ گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی جو کرکٹ دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جس نے ٹیسٹ نہیں کھیلا وہ پلئر نہیں ہیں تو ٹیسٹ کے اہمیت اپنی جگہ ہے جو تھے انڈیا ورسیز ونڈیز اور ابھی پاکستان ورسیز سوری کے نام ہے کھیلے ہیں بھی جو آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کھیلا ہے آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان جو کھیلا تھا تو آپ دیکھیں گراؤڈ اور ویوز دوست میں دیکھیں میں ویوٹیوب میں ویوز نہیں ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا دیں میں آپ کی اس بات سے متفق عبداللہ کہ ہمیں گراؤڈ بڑھانے کے لیے اب یہ معاملہ آئی سی سی کا ہے شکریہ عبداللہ اس سوال کو میں آگے ضرور بڑھاؤں گا کیونکہ تیسٹ بڑی آہاں ہے کرکٹ کے لیے بلکہ کرکٹ کلاسکس اور بیسک وہ تیسٹ ہے قادر صاحب پہلے ذرا ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا بہت اچھا پرفارم کیا ابھی ریسنٹ دو سیریز میں ایشیا گب کی میں بات اس لیے نہیں کروں گا ہم اس کو نکال دیتے ہیں اس پر کر چکے ہیں وہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے بہت اچھے دیٹیل بیان کیا وہ ہم نے دیکھ لیا محمد حفیظ کی پرفارمنس کا گراف بہت بڑا ہے اس نے ایک کم بیک سنچری سے کیا تیسٹ میں دو ہزار سولہ میں تیسٹ کیلا دو سال کے بعد تیسٹ میں آئے انہوں نے سنچری کے ساتھ سٹارٹ گیا اس کی ریزن کیسے سرفراس کا ان پر کانفیدنس ہے اور انہوں نے سرفراس کو جس قسم کا کانفیدنس اپنی پرفارمنس سے دیا پھر آپ دیکھیں یہ تی ٹوینٹی جو ہو رہے ہیں ان تی ٹوینٹی کی کنزیکٹیو تمام میچز میں حفیظ 40 40 پلس رہا ہے جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے محمد حفیظ سینر پلیئر ہے تاریخ میں ان کا نام اگر بیسٹ آر لانڈرز میں گنا جائے تو یہ تاریخ چانتی ہے کہ وہ کئی سالوں تک ٹاپ فائف میں رہے ہیں شاید افریدی سے اکثر ٹائم ہو پر رہے ہیں آر لانڈرز میں تو یہ ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے سر اب تاکہ جیک کلیس جیک کلیس سے بھی اوپر رہے ہیں وہ ٹائم پر رہے ہیں دیکھیں ارسلا میں تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا پرفارمنس اور اس وقت بھی ان کی جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ ان کی خاص قسم کی جو محبت ہے اس کا ثبوت آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایز ایک کیپٹن ٹی ٹوینٹی فارمیڈ میں انہوں نے خود ریزائن کر دیا تھا کہ میری پرفارمنس شاید بہتر نہیں تھی اس لیے میں ریزائن کر رہا ہوں تو یہ چیزیں بڑی پوزیٹیو لینی چاہیے یہ کرکٹ بورڈ کو سلیکشن کمیٹی کو ان کو دیکھنا چاہیے نہ کہ ایشیا کپ والی سیچویشن کرنی چاہیے ایشیا کپ میں جو کیا گیا وہ بڑا افسوسناک تھا ہم اتنے ورس پوزیشن پر کبھی نہ جاتے اگر محمد حفیظ یا ایک دو اور سلیکشن میں بہتر سیچویشن آپ کے ساتھ ہوتی آپ نے ایک وننگ کمبینیشن تھا دنیا نے اس کی تعریفیں سالوں کرتے رہے سالوں اس کی تعریفیں کرتے رہے اس کا خوف دنیا کی ٹیموں پہ سالوں قائم رہا بلکل تھی پاکسانی ٹیم کا جو آپ نے چیمپینز ٹوفی میں فہم کیا لیکن آپ نے یہ سمجھ اس کا کوئی جواب نہ ملا ہے نہ کوئی دے رہا ہے نہ کوئی شاید دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہے نہ کوئی لینے کے موڈ میں ہے میں سوچ رہا تھا کہ ورڈ چیمپین کیپٹن جو پرائم منسٹر بھی ہے پیٹرن بھی ہے کرکٹ بورڈ کا شاید وہ تھوڑا سا ٹائم نکالے گا اور پوچھے گا کہ یہ وجہ کیوں ہوا ایشیا تو آپ کو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس معاملے پہ کوئی کومنٹ کیا ہو ایک کومنٹ مجھے دکھا دیں ویسے تو پچاس چیزوں پہ کومنٹ کی ہیں اب تو فارمر جو چیئرمن کرکٹ بورڈ تھے ان کے آنے جانے کے کھانے پینے کے سارے خرچے بھی باہر آگئے ہیں چاہے وہ انہوں نے خود نہیں کیے نہ ان کے حکم پہ آئے ہیں لیکن جو ایکسیس ٹو انفرمیشن کے جو لاؤ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عبے کر رہے ہیں اور انفرمیشن سب کو پاس آن کر رہے ہیں یہ بڑی بڑی خوشائن بات ہے لیکن یہ بات اپنے پہ بھی امپلیمنٹ کریں اپنے گورننگ بورڈ پہ بھی امپلیمنٹ کریں ان کو میڈیا سے ٹاک کرنے کی اجازت دیں یہ عوام کا رائٹ ہے ان سے پوچھیں کہ کیا بات ہوئی ہے اصل بات بتائیں پریس لیز نہ دیں پریس لیز میں وہ لکھتے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنی واوا سننا چاہتے ہیں آپ وہ چیزیں بتانے کی اجازت دیں انہیں کہیں کہ جی آپ میڈیا سے فری ہیں آپ بات کر سکتے ہیں لوگ آپ سے کچھ پوچھیں آپ اس پر بتا سکتے ہیں اب تک تو یہی سیچویشن چل رہی ہے کہ کوئی کومنٹ نہیں کرے گا کوئی اندر کی باتیں باہر نہیں بتائے گا جب نہیں بتائے گا تو پھر سورسز سے آئیں گی باتیں وہ ہی ہوں گی چھپ تو سکت نہیں نہیں ہے یہ چیزیں سامنے آنی آنی ہے نجم سیٹھی نے کتنی اس دور میں وہ پابندیاں تھی جو گورننگ بورڈ کے میمبرز تھے وہ بات نہیں کر پاتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پورے اجلاس میں ٹھک تھا قسم کی عجیب طرح کی سیچویشنز ہوتی تھی ایک میں کہا جاتا تھا کہ ایسے کرتے ہیں ایک فنڈ رکھ دیتے ہیں جو پارلیمنٹرینز ہیں یعنی جو گورنمنٹ سسٹم کے لوگ ہیں ہم انہیں ابلائج کرتے ہیں پھر ایک رکھتے ہیں کہ کچھ فنڈ ہم گورننگ بورڈ کے لیے اپنے کے ساتھ تھے تو جب یہ چیزیں ساری ہوتی تھیں پھر باہر بھی آتی تھیں یہ ٹھیک ہے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور یہ جو چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نجم سیٹھی صاحب کے اور پھر احسان مانی کے درمیان جو لیگل نوتیس والا معاملہ سے بہت زیادہ جوڑا ہے